اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہماری کچن میں چیزی پوٹیٹو کریپس بنے ہیں بہت ڈیلیشیز بنتے ہیں اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے آپ کی کریپس بریکفاس میں دیں بنا کر ایوننگ میں سنیکس کے طور پر دیں سب کو بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیں یہ مزیدار رسیبی بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک کریں انہیں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچائے تو چلیں یہ مزیدار رسیپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ایک کپ دھوڑ ڈال دیں گے اب اس میں ہافٹی سپون شکر ڈال دیں گے ہافٹی سپون نامک ایک انڈا اور ایک کپ مہدہ ہے جس کو ہم چھان کے ڈالیں گے مکس کر لیں گے بچس کو اچھی طرح سے ہمیں لنپ فری بیٹر تیار کرنا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح سے بلکل سمودھ اور لنپ فری بیٹر اس کا تیار کرنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہونے چاہیے ابھی فیلال ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور دوسری پہ رکریشن کریں گے سب سے پہلے ایک بیسل لے لیں گے فلیم آن کر دیں گے اور اس میں ون پورتھ کپ آئل ڈال دیں گے اوئل گرم ہونے دیں گے اب میں نے یہ ایک پاو ہری پیاز لے لیں جس کا میں نے وائٹ پورشن ابھی ڈالنا ہے وائٹ پورشن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو صرف سوٹے کریں گے ایک منٹ ہم نے صرف سوٹے کیا ہے اب جو باقی گرین پورشن ہے ہری پیاز کا وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا فرائے کریں گے اب ایک ٹیبل سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے جس کو کوٹ لیا ہے کٹا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے مکس کریں گے زیرہ ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے اسے فرائے کیا ہے اب میں نے یہ ہاف کپ ہر دھنیا لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ٹارٹلی ایکس کو تین ہری مرچے لیا ہے جن کو چاپ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا ہے پیسا ہوا ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک یہ سب چیزیں اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس ہے یہ بھی ڈال دیں گے مکس کر لیں گے سارے سپائسز ڈالنے کے بعد ہمیں صرف دو منٹ تک اسے فرائے کرنا ہے اب میں نے ایک کلو آلو لیے جس کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے اب یہ اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اب ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لیا ہے وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم فلائم آف کر دیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم کریپس تیار کریں گے کریپس تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک پین لے لیا ہے فلائم آن کر دیا اور اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے پین کو بریز کر لیں گے زیادہ آئل نہیں لگانا بس ایک ٹیبل سپون لگانا ہے اب میں نے ہاف کپ کے گریب یہ بیٹر لے لیا ہے اس کو پور کریں گے اس کو اس طرح سے بلکل تھن لیئر بنا دیں گے اس کی جب یہ ایک طرف سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ دیں گے اب یہ ایک طرف سے سکھ چکا ہے اب ہم اسے پلٹ دیں گے ہم اسے زیادہ نہیں سیکھنا بس ہلکا سیکھنا ہے دوروں طرف سے یہ تیار ہو گیا اب ہم اسے نکال لیں گے اور سارے ہم اسی طرح سے کریپس اپنے تیار کر لیں گے ہم نے سارے کریپس تیار کر لی ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے اب ایک کریپ لیں گے اور جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی وہ اس کے اندر رکھیں گے سینڈر میں اوپر سے چیز ڈال دیں گے چیز اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں چیز ڈالنے سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم اسے فول کریں گے اس طرح سے اب ہم نے اس طرح سے اکلائید بنا لی ہے تھوڑا سے پانی میں میدہ مکس کر کے اکلائید بنا لی ہے اس کو اس کی اوپر لگا دیں گے اور اب اس کو چکائیں گے ہم اس طرح سے تو یہ اچھی طرح سے چپک جائے گا اس طرح سے تھوڑا سا پریس بھی کر دیں گے اور اس طرح سے ہم اپنے سارے گرپس بنا کر تیار کر لیں گے سارے گرپس ہم نے بنا کر تیار کر لیں اب ہم نے فرائے کریں گے اب ہمیں ایک پین لے لیں گے فلیم آن کر دیں گے اور اس پر 1 ٹیبل سپون اس کے پر گرپس رکھیں گے اس کو فرائے کریں گے لو ہیٹ پر ہم نے سارے ایک ساتھ دیں فرائے کرنے کے لیے اب ہمیں لو ہیٹ پر انہیں فرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور اس پر اچھا سا کلر آ جائے ایک طرف سے یہ فرائے ہو گئے دوسری طرف سے فرائے کریں گے کرپس بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت اچھا خوبصورت کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے چیزی پوٹیٹو کرپس بلکل تیار ہو چکے ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بہت ڈلیشیز ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنیں اپنا بہت خیال رکھے گا دھوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ